شاکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ دوران سماد چیف جاسس نے نمارکس دیئے کہ تمام فریقین تسلیم کر رہے مکمل تحقیقات نہیں ہوئی انکوائیڈی نظران داز کر کے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی ایک جج کو ہٹانا اتنا آسان ہے تو یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے خطرے کا سبب ہے ضرورہ سمجھی تو کیس دوبارہ سماد کے لیے مقرر کر سکتے ہیں شاکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف سنگین غداری کی کاروائی کی جائے چیف جسٹس قاضی فائز عیسا کے قاسم سوری ناہلی کیس میں ریمارکس کہا جس کسی نے بھی آئین کی خلاف عرضی کی اسے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا سپریم کورٹ میں پہنچنے والے لمبے ہاتھ ختم کر رہے ہیں اہم خبر آپ کو دیتے ہیں عام انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن کا چوتھی مرتبہ ای ای ایم ایس پر تجرباتی مشک کرانے کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے چاروں صوبوں الیکشن کمیشنرز کو مراصلہ جاری کر دیا ہے مراصلہ ای 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 ایس پر تجرباتی مشک کے لیے تمام ریچرننگ افسران کو بھیجوایا گیا ہے اس حوالے سے تفصیلات دیں گے آمنہ علی سے آمنہ بتائی کا مراصلے میں کیا رکھا گیا ہے بلکل یہ آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن کا چوتھی مرتبہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر موق ایکسرسائز کرانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن نے چاروں صوبائی الیکشن کمیشنرز کو مراصلہ جاری کر دیا ہے مراصلہ ای 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 ایس پر تجرباتی مشک کے لیے تمام ریٹرننگ افسران کو بھیجوایا گیا ہے قومی اصباح اسیمیلیوں کے لیے ریٹرننگ افسران 26 جنوئی کو ریزلٹ کی تیاری کے لیے ای 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 ایس پر جو تجرباتی مشک ہے ان کو کرنے کی ہدایت کی گئی ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کی پیشگی مشک 26 جنوئی کو کی جائے گی ریزلٹ کی تیاری کے لیے مشک ریٹرننگ افسران کے دفاatر میں کی جانے کی ہدایت کی گئی ہے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ایم ایس کی مرشد مطالق ایس او پی باقاعدہ تو پر جاری کیے گیا ہے ریٹرننگ افران پچیس جنوری تک فارم اٹھائیس اور فارم تینتیس جو ہے اس میں اندراج مکمل کریں گے پریزائیڈنگ افران پچیس جنوری تک پولنگ سٹیشن کا میپ بجوائیں گے تمام پریزائیڈنگ افران کو آروز پچیس جنوری تک جو ہے دمی اندراج شدہ فارم پورٹی فائیس وہ مہیا کریں گے اور پریزائیڈنگ افران قومی اور صوبائی اسیملی کے لیے فارم پورٹی فائیس پر نتائج چھبیس جنوری کی شام پانچ بجے بھیجیں گے الیکشن کمیشن کی جانے سے جو جاری کیا گیا ہے مراسلہ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پریزائیڈنگ افران ہیں ان کو فارم پورٹی فائیس پر موبائل پوٹو جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور چھبیس جنوری شام پانچ بجے سے ای ایم ایس آپریٹر ڈیٹا کا جو اندراج ہے وہ شروع کر دے گا فارم پورٹی فائیس اندراج کے بعد ریٹرننگ افران جو فارم سنتالیس ہے وہ تیار کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوائے گا ٹھیک ہے آمنالی آپ ہمیں اس بارے میں اپ ڈیٹ کر رہی تھی بہت شکریہ آپ کا عام انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن کا چوتھی مرتبہ ای ای ایم ایس پر تجرباتی مشک کرانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن نے چاروں سبائی الیکشن کمیشنرز کو مراصلہ جاری کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی کا توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں زمانت کے لئے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع بانی پی ٹی آئی نے دونوں کیسز میں الگ الگ درخواست ادار کر دی درخواست میں صداقیم کے مقدمات سیاسی انتقام اور بدنیتی پر مبنی ہیں جی ہاں کیس کے حتمی فیصلے تک زمانت منظور کی جائے زمانت مسترد کر دی ہے بانی پی ٹی آئی کا توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں زمانت کے لئے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا بانی پی ٹی آئی نے دونوں کیسز میں الگ الگ درخواستیں دائر کی ہیں درخواست میں استعداء کی گئی مقدمات سیاسی انتقام اور بدنیتی پر مبنی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں ایم پیو کیس کی سمات راول پنڈی کے جیپٹی کمیشنر اور ایس ایس پی آپریشنز کا جسٹس بابر ستار پر اعتراض جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے اس عدالت کی کاروائی میں یہ تقنیقی چیزیں نہیں ہوں گی اس کیس کو کسی اور جج کو ٹرانسفر نہیں کر رہے اب دلائل دے ایم پیو آرڈرز ٹھیک تھے تو فیصلہ آ جائے گا ایڈوکیٹ شاہ کورٹ نے کہا کہ مشکل حالات میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں ان پر بھی کئی قسم کے دباؤ ہوتے ہیں جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے ڈپٹی کمیشنر اور ایس ایس پی ایک بڑی گیم کا حصہ بن گئے تو وہ ٹھیک ہے جب ہائی کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا ہم نے بھی قانون کے مطابق فیصلے کرنے کا حلف اٹھا رکھا ہے جو لوگ جیل میں رہے ان کا ازالہ کون کرے گا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کے خلاف مجموعی طور پر پچیس گواہوں کے بیان قلم بند کر لیا گئے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کے وقلہ کل سے گواہوں پر جراح کا آغاز کریں گے سمات کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے میاں نواز شریف کی جانب سے ریلی کا انکات کیا گیا ہے مسلمین ایک نون اس وقت سڑکوں پر موجود ہے ان کی جانب سے ان ایک سو تیس میں اس وقت ریلی نکالی جا رہی ہے میاں نواز شریف اس ریلی سے کچھ دیر میں خطاب کریں گے نو لیگ کی جانب سے لاہور کے ہلکے ان ایک سو تیس میں انتخابی ریلی کا انکات کیا گیا ہے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے کارکنوں کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہے پارٹی پرچموں کی بہار بھی دکھائی دیتی ہے جی ہاں آپ کو بتائیں کہ ان ایک سو تیس میں مسلمین ایک نون کی یہ انتخابی ریلی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان نے مسلمین ایک نون کے جو جھنڈے ہیں وہ ہاتھوں میں تھام رکھے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں کارکنان موجود ہے اور پارٹی پرچموں کی بھی بہار ہے اور جش و خروش دیکھا جا سکتا ہے مسلمین ایک نون کی جانب سے لاہور کے ہلکے ان ایک سو تیس میں انتخابی ریلی نکالی گئی ہے اور انتخابی مہم تمام پارٹیز کی جانب سے ہی زور و شوروں سے جالی ہے اور اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور کے ہلکے ان ایک سو تیس کے جہاں پر مسلمین ایک نون کی یہ انتخابی ریلی ہے کارکنان ایک بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں گاڑیوں کے اردگرد وہ موجود ہیں اپنے قائدین کا والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے ہاتھوں میں پارٹی پرچم انہوں نے تھامے ہوئے ہیں قائد نون لیگ نواز فریف اور مریم نواز اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں ہلکے ان ایک سو تیس کے یہ مناظر ہیں اور کارکنان نے اس وقت مسلم لیگ نون کی پارٹی کے پرچم جو ہیں وہ ہاتھوں میں تھام رکھے ہیں اور اس وقت یہ ریلی این ایک سو تیس میں موجود ہے جی ہاں نون لیگ کے قائد نیا محمد نواز شریف کچھ ہی دیر میں اس ریلی سے خطاب بھی کریں گے جبکہ نون لیگ کے چیف آرگنائزر مریم نواز بھی ریلی میں شرکت کریں گی نون لیگ کی لاہور کے ہلکے این ایک سو تیس میں انتخابی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے جس کے یہ مناظر آپ ایکسپریس نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی ہے بڑی تعداد میں سڑکوں پر اس وقت کارکن موجود ہیں جو کہ اپنے قائدین کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں عالمی مالیاتی خبری سائدارے بلوم برگ کی معاشی تجزیاتی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ چھ مہمیں نواز شریف کی مقبولیت میں چھتیس فیصد اضافہ ہوا نواز شریف کی مقبولیت کی شرح باون فیصد تک پہنچ گئی ہے حالیہ سروے میں بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت ستاون فیصد رہی بلوم برگ ریپورٹ کے مطابق نواز شریف کی معاشی کارکردگی تیس سال کے دوران سیاسی مقالفین کے مقابلے میں بہترین رہی معاشی مشکلات میں نواز شریف نے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی سے بہتر کارکردگی دکھائی نواز شریفات فروری کو اقتدار کیلئے تیار دکھائی دیتے ہیں بانی پی ٹی آئی اب بھی مقبول سیاستدان ہے لیکن جیل میں ہیں عوام نواز شریف کو شک کا فائدہ دے رہے ہیں مہنگائے ریکارڈ بلندی پر ہے بے روزگاری بڑھ چکی ہے آنے والی حکومت کو عوام میں غیر مقبول پالیسیوں کو اختیار کرنا پڑ سکتا ہے سبسیڈیز کا خاتمہ اور ٹیکسس میں اضافہ کرنا پڑ سکتا ہے عام انتخابات کے لیے پیپلس پارٹی نے پنجاب پر نظر جمانی ہے جیالوں نے چنیوٹ میں پنڈال سجا لیا ہزاروں کرسیاں لگا دی گئی ہیں اطراف میں پارٹی پرچموں کی بہار بھی دکھائی دیتی ہے جبکہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیا گئے ہیں درجنوں اہلکاروں کی ڈیوٹی لگ گئی ہے چیئرمن پاکستان پیپلس پارٹی بلاول بھٹو جلسہ عام سے خطاب بھی کریں گے جیالوں نے چنیوٹ میں پنڈال سجا لیا ہے عام انتخابات کے لیے پاکستان پیپلس پارٹی کے انتخابی مہم کا سلسلہ جاری اور پاکستان پیپلس پارٹی نے پنجاب پر نظریں جمالی ہیں ہزاروں کرسیاں لگائی گئی ہیں چنیوٹ میں اور پنڈال سجا لیا گیا ہے جبکہ اطراف میں پارٹی پرچموں کی بہار بھی دکھائی دیتی ہے سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیا گئے ہیں درجنوں اہل کا ڈیوٹی پر معمور ہیں جبکہ چیئرمن پاکستان پیپلس پارٹی بلاول بھٹو جلسہ عام سے خطاب بھی کریں گے عام انتخابات کے لیے پاکستان پیپلس پارٹی کی جانب سے انتخابی جو مہم ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں پنجاب پر نظریں جمالی ہیں پاکستان پیپلس پارٹی نے جیالوں نے چنیوٹ میں پنڈال سجا لیا ہے جی ہاں پاکستان پیپلس پارٹی کا چنیوٹ میں یہ پاور شو ہے جس کے مناصر اب اپنی ٹیلیویزن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اور پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران نمونیا میں مزید گیارہ بچے جانبھک ہو گئے نمونیا سے جانبھک بچوں کی تعداد دو سو کے قریب پہنچ گئی ہیں پنجاب پر میں ایک دن کے دوران نمونیا کے تین سو دس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران نمونیا سے مزید گیارہ بچے جانبھک ہو گئے نمونیا سے جانبھک بچوں کی تعداد دو سو کے قریب پہنچ گئی جی ہاں پنجاب پر میں ایک دن کے دوران نمونیا کے تین سو دس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران نمونیا سے مزید گیارہ بچے جانبھک ہو گئے نمونیا سے جانبہک بچوں کی تعداد دو سو کے قریب پہنچ گئی ہے پنجاب بھر میں ایک دن کے دوران نمونیا کے تین سو دس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران نمونیا سے مزید گیارہ بچے جانبہک ہو گئے ہیں انتخابات کی کوریش کے لیے دنیا بھر کے صحافیوں کے لیے دروازے کھول دیئے گئے نگران وزیر اطلاعات مرتزا سولنگی کہتے ہیں کہ عالمی میڈیا اداروں کی طرف سے 174 درخواستیں محصول ہوں انچاس مبسرین اور غیر ملکی صحافیوں کو ویزے جاری کر دیا گئے 32 درخواستوں پر ویزے دینے کا عمل جاری ہے آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں آپ کو بتائیں انتخابات کی کوریش کے لیے دنیا بھر کے صحافیوں کے لیے دروازے کھول دیا گئے نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتزا سولنگی کہتے ہیں عالمی میڈیا اداروں کی طرف سے 174 درخواستیں محصول ہوئیں انچاس مبسرین اور غیر ملکی صحافیوں کو ویزے جاری کر دیا گئے 32 درخواستوں پر ویزے دینے کا عمل بھی جاری ہے انتخابات کی کوریش کے لیے دنیا بھر کے صحافیوں کے لیے دروازے کھول دیا گئے نگران وزیر اطلاعات مرتزا سولنگی کہتے ہیں عالمی میڈیا اداروں کی طرف سے 174 درخواستیں محصول ہوئیں انچاس مبسرین اور غیر ملکی صحافیوں کو ویزے جاری کیے گئے ہیں جبکہ بتیس درخواستوں پر ویزے دینے کا عمل جاری ہے اور یہ پروسس کا حصہ ہے انتخابات کی کبرج کے لیے دنیا بھر کے صحافیوں کے لیے دروازے کھول دیے گئے وزارت داکلا نے عام انتخابات دوہزار چوبیس میں فوج کی تیناتی کی سمری وفاقی کابینہ کو بھیشوا دی الیکشن کمیشن انتخابات میں فوج کی تیناتی کے ریخت لکھا تھا نگران کابینہ کی منظوری کے بعد عام انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے فوج تینات ہوگی حیدر نصیم ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں جی حیدر بتائے گا اس بارے میں کیا سامنے آیا ہے کتنے فوجی اہلکار تقاضہ کیا گیا ہے کہ وہ ڈیوٹی سر انجام دیں آجی اس حوالے سے جو وزارت داخلہ جو سب نیے بیجیلوں کو بجوائی ہے جو کہ فیڈر کیبنٹ سے منظور ہوگی اس کے مطابق کے طور پر فوج کی تیناتی کی طلبی کی گئی ہے اور اس میں بقاعدہ طور پر یہ بیک اینڈ پر فوج رہے گی کسی انٹورٹ سیچویشن یا کوئی امن و امان کی صورت میں فوج کو طلب کیا جائے گا جبکہ اس حوالے سے یہ سب ہی جو ہے وہ وزارت داخلہ نے باقی کبینہ کو منظوری کیلئے بجوائی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہے در نصیم آپ نے آقا کیا ٹھیک ہے